ایم ایکس پلیئر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا پلیئر ہے جس کے دو ورژنز ہیں ایک ایم ایکس پلیئر اور دوسرا ایم ایکس پلیئر پرو ایم ایکس پلیئر فری ہے جبکہ ایم ایکس پلیئر پرو تقریباً 700 روپے کا آتا ہے لیکن اس کا فری ورژنز بہت ہی کمال کا ہے جس کے ڈاؤن لوڈز کی تعداد تقریباً 74 ملین سے بھی زیادہ ہے اس کا انٹر فریس اتنا سیمپل اور یوزفول ہے کہ آپ کو کوئی بھی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس میں کچھ ایسی سیٹنگز اور فیچرز موجود ہیں جنہیں اگر آپ اینیبل کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا ایکسپیئرنس اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ایم ایکس پلیئر کے ہیڈن فیچرز، ٹپس، ٹرکس اور ہیکس کی لیٹس گیٹ سٹارڈیڈ ہمارے فونز میں بہت ساری پرسنل ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم کسی اور کو نہیں دکھا سکتے لیکن ہم جب ایم ایکس پلیئر اوپن کرتے ہیں تو موبائل میں جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری شو ہو جاتی ہیں ایم ایکس پلیئر ایک بہترین پلیئر ہے جس میں وہ تمام تر سیٹنگز موجود ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایم ایکس پلیئر میں ایک ایسی سیٹنگ موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ویڈیوز کو دوسروں سے ہائیڈ کر سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں تو جس بھی ویڈیو کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہولڈ کریں اور پھر اس پین آئیکان کے اوپر کلک کریں اس ویڈیو کا ٹائٹل ایڈٹ شیپ میں آ جائے گا اب اس ٹائٹل کے سٹارٹ میں صرف ایک ڈارٹ ڈالنا ہے اور اوکے کر دینا ہے جس سے آپ کی ویڈیو ہائیڈ ہو جائے گی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو پھر سے ایم ایکس پلیئر میں شو ہو جس کو آپ نے ہائیڈ کیا تھا تو اس کے لیے آپ نے ان تین ڈارٹس کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگز میں جانا ہے پھر لسٹ میں جانا ہے یہاں بھی سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور پھر اور شو ہیڈن فائلز اور فولڈرز کو چیک مارک کر لینا ہے جسے آپ کی وہ والی فائلز شو ہو جائیں گی جن کو آپ نے ہائیڈ کیا تھا آج کال موویز میں فائیڈ سین بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں اور کچھ تو اتنے انٹریسنگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے آپ اس سین کو فارورڈ کرتے ہیں یا پھر ریوارس کرتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ ایم ایکس پلیئر میں ایسی سیٹنگز موجود ہیں جن کو اینیبل کرنے سے آپ کا فیوریٹ سین جب تک آپ چاہیں رپیٹ ہوتا رہے گا تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پلے کرنا ہے اور پھر ان تین ڈاؤٹس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر پلے کو اوپر کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں اور اے ٹو بی رپیٹ کو کلک کریں اب آپ جس بھی سین کو رپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سٹارٹنگ ٹائم اور جہاں بھی سین کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ والا ٹائم بی میں ڈالیں آپ کا فیوریٹ سین تب تک رپیٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ اس سیٹنگ کو چینج نہیں کرتے ایم ایکس پلیئر کے یوزرز میں 90% یوزرز کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ ایم ایکس پلیئر میں آڈیو کو بھی پلے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایم ایکس پلیئر کو اوپن کر لینا ہے اور ٹاپ رائٹ کارنر میں 3 ڈارڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پہ آڈیو پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے واپس ایم ایکس پلیئر میں ہوم پیج پہ جانا ہے اور ایک بار ریفرش کر لینا ہے موبائل میں مجود ساری آڈیو فائلز ایم ایکس پلیئر میں شو ہو جائیں گی جب آپ ایم ایکس پلیئر اوپن کرتے ہیں تو بوٹم رائٹ سائٹ میں آپ کو ایم ایکس پلیئر کا لوگو نظر آتا ہے زیادہ تا لوگ استعمال ہی نہیں کرتے انہیں بتا ہی نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جب آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آدھے میں اسے بند کر دیتے ہیں اور جب آپ دوبارہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سے اسے سرچ کرتے ہیں پھر اوپن کرتے ہیں اور وہاں تک فارور کرتے ہیں جہاں تک آپ پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن اگر آپ اس لوگو پہ کلک کرتے ہیں تو وہ والی ویڈیو پلے ہو جائے گی جو ریسنٹلی آپ نے کلوز کی تھی اور ریزیوم سے ریلیٹڈ ایک پاپ اپ میسج آ جائے گا کہ آپ اس ویڈیو کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں یا پھر سٹارٹ اوور کرنا چاہتے ہیں جب آپ ایم ایکس پلیئر میں کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بار نظر آتی ہے جو بیسیکلی ویڈیو کا ٹائم شو کرتی ہے اور اس کو پراغرس بار کہتے ہیں اس بار کی ویڈت زیادہ ہے جس کی وجہ سے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی یوٹیوب، اڈابی فلیش اور وی ایل سی میں اگر دیکھا جائے تو ان سب کی پراغرس بار ایک سیمپل سی لائن ہوتی ہے جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے آپ ایم ایکس پلیئر کی پراغرس بار کو بھی سیمپل اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ان تین ڈارٹس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر سے سیٹنگز میں جائیں اور پلیئر کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ سٹائل پہ کلک کریں اور اب یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز آ جائیں گے جس میں آپ نے میٹیریل کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ پراغرس بار کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اب واپس مین پیج پہ آ جائیں اور ویڈیو کو پلے کریں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایم ایکس پلیئر کی پراغرس بار ایک سادہ سی لائن میں تبدیل ہوگی ہے جو دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے بیسیکلی آڈیو ڈیکوڈر آڈیو کو ایمپلیفائی کرتے ہیں جس سے سسٹم کی سنسٹیوٹی اور انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے ایم ایکس پلیئر میں ویڈیو کو پلے کرنے کے بعد جب آپ والیوم کو انچا کرتے ہیں تو صرف سولہ تک ہی والیوم کو انچا کیا جا سکتا ہے لیکن آپ ایم ایکس پلیئر میں والیوم کو ڈیکوڈر کے ذریعے 200% تک بوسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے واپس ہوم پیج پہ آ جانا ہے اور سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ڈیکوڈر میں جانا ہے اور یہاں پہ ہارڈویر پلاس ڈیکوڈر کو اینیبل کر لینا ہے اس کے بعد بیک جانا ہے اور آڈیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ والیوم بوسٹ کو اینیبل کر دینا ہے اب آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کریں اور یہاں سے اس آپشن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ تین آپشن آ جائیں گے جس میں hardware plus decoder کو select کرنا ہے اب آپ volume کو 32 تک boost کر سکتے ہیں جس سے volume میں کافی زیادہ فرق پڑھنے والا ہے بچوں کے ہاتھ اگر mobile لگ جائے تو وہ سارے options چیک کر ہی لیتے ہیں home screen میں آپ کو ایک lock option مل جاتا ہے جسے اگر آپ enable کرتے ہیں تو باقی options تو hide ہو جاتے ہیں لیکن lock والا option سامنے ہی رہتا ہے جسے بچے بڑی آسانی سے unlock کر لیتے ہیں تو mx player میں kids lock option بھی مل جاتا ہے جس کو بچے unlock نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ نے ان تین dots کے اوپر click کرنا ہے settings میں جانا ہے player کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ controls میں جانا ہے یہاں پہ اگر آپ lock پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین option آجاتے ہیں جن میں سے آپ نے kids lock plus touch effects کو select کرنا ہے اب آپ home page میں آجائیں ویڈیو کو play کرنے کے بعد lock button کو select کریں اب آپ کے بچے screen پہ finger touch کریں گے تو بہت interesting motion effects display ہوں گے جو بچے بہت enjoy کرتے ہیں جب آپ نے screen کو unlock کرنا ہوگا تو clockwise چاروں کارنرز پہ click کریں آپ کی screen unlock ہو جائے گی تو guys i hope آپ کو mx player کے tips tricks اور hacks اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور میرے دونوں چینل کو subscribe کریں subscribe 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 موسیقی موسیقی